what causes of kidney failure گردے فیل کیوں ہوتے ہیں autoimmune kidney diseases قوت مدافت کی بیماریاں certain medicines یعنی مخصوص عدویات steroid امراض مخصوصہ کے لیے جو لوگ دوائیاں لیتے ہیں swear dehydration پانی کی شدید کمی دلی یا جگر کی کوئی ایسی بیماری جو گردہ کو نکارہ کر دیتی ہے شگر جب ہائی ہوتا ہے 500 یا عموماً 300 سے اوپر رہے تو اس کا مطلب ہے گردے نکارہ ہونے جا رہے ہیں افشار خون high blood pressure means blood travels through your body's blood vessels with increased force over time untreated high blood pressure levels can damage the kidneys tissue high blood pressure کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے جسم میں خون کے اندر بہت زیادہ تعداد میں یعنی پریشر کے ساتھ خون جاری ہوتا ہے نکلتا ہے بہتا ہے اگر اس کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو گردے کے نکارہ ہونے کا سب سے بڑا باعث بن سکتے ہیں other cause of chronic kidney disease include دوسری وجوہات بھی گردہ فیل ہونے کی وجہ ہے here dietary condition where cysts fluid filled sucks grow inside your kidneys گردے کی پانی کی تھیلیاں والی بیماری یہ ایک ایسی معروسی بیماری ہے جس میں جو ہے گردے کے اندر پانی کی تھیلیاں بن جاتی ہیں اور وہیں پرورش پاتی ہیں glomerular disease such as glomerular nephritis which affect how well the kidneys can filter waste ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں glomerular ہر گردے کے اندر دس لاکھ نیفرون ہوتے ہیں اور ہر نیفرون ہی کہتا ہے میں ہی گردہ ہوں glomerular کا مطلب یہ ہے کہ خون کی نالیوں کا گچھا ہر نیفرون کے اندر یہ گچھا موجود ہوتا ہے خون کی نالیوں کا گچھا جب خون ایک اور یہیں پر خون کی صفائی کا عمل ہوتا ہے جب glomerular کے اندر سے خون ایک پریشر کے ساتھ گزرتا ہے تو اس میں سے جو فاسد مادے ہیں جیسے یوریا ٹاکسن نیٹروجن وغیرہ وہ سارے مسانے میں آ جاتے ہیں اور باقی جو ہے اسی پریشر کے ساتھ بہر نکلنے کی بجائے سب میں شامل ہو جاتا ہے اس میں glomerular glomerular جیسے کہ glomerular کا infection جو کہ جسم کے بہت سارے اعضاء کو نکارہ کر دیتا ہے glomerular ایک infection ہے جو کہ گردے کے فیل کو متاثر کرتا ہے lupus اور دوسری مدافتی نظام کو ختم کرنے والی بیماریاں جو کہ جسم کے بہت سارے اعضاء کو تباہ کر دیتی ہیں موسیقی موسیقی موسیقی